انتہائی بے شرم حرکت دیکھنے کو ملی پاکستان کی مشہور و معروف ادھاکارہ مریم نفیس نے ایک پوست شیئر کی جو کہ ورس ایپ چیٹ تھی جس میں ایک مرد کی جانب سے مریم نفیس کو کہا گیا کہ میں دانش ملک بات کر رہا ہوں اور میں لاہور سے ہوں جس پر مریم نفیس نے کہا کہ کیا میں آپ کو جانتی ہوں جس پر مصوف نے کہا کہ میں آپ کو صرف اتنا جانتا ہوں کہ آپ ادھاکارہ ہو اس کے علاوہ نہیں پھر بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چند گھنٹے گزارنا چاہتا اگر آپ مجھے اپنے مینجر کا نمبر بتا دیں تو میں اس سے آپ کی بات کر لوں گا قیمت جگہ اور ملک کا انتخاب کر لیں گے یعنی جہاں بھی مریم نفیس اس کو ملنا چاہتی اور میں آپ کو ڈھائی یا تین لاکھ روپے دینے کو تیار ہوں اس کنورسیشن پر مریم نفیس کا کہنا تھا کہ میں تنگ آ چکی ہوں ایسی پیشگر سے میں نے ہر طرح سے ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اب میں نے ایسا کرنے کا فیصلہ کیا ہے یعنی یہ سب کچھ سوشل میڈیا پر لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا فیصلہ یہ سب کچھ مجھے ذہنی مریض بنا رہا ہے مجھے تکلیف دیتا ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ایسا کاروبار کرتی ہوں میں برائے فروخت نہیں ہوں تمام کنورسیشن پڑھ کر دکھ ہونے کے ساتھ شرمندگی بھی ہوئی کہ مرد حضرات اس حد تک گر سکتے ہیں جیسی انگلیش انت صاحب نے لکھی ہے بظاہر پڑا لکھا لگتا ہے لیکن افسوس تعلیم تو حاصل کر لی لیکن تربیت حاصل نہ کر سکا ایسی ذہنیت کا خاتمہ ہونا چاہیے شو بیز سے تعلق رکھنے والی خواتین سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں اگر ہم ان کو اچھا نہیں سمجھ دیں تو بہتر ہے کہ ہم ان کے ڈرامے یا فلمیں نہ دیکھیں لیکن لڑکی شو بیز میں ہے تو جسم کا دھندہ کرتی ہوگی انتہائی غلیص اور گندی سوچ ہے ہماری نیک تمنہ مریم نفیس کے ساتھ ہیں تمام مردوں کے لیے مریم نفیس اتنی قابل احترام ہے جیسے معاشرہ کی کوئی بھی عورت دوستو کیا آپ اس طرح کی ذہنیت کو درست سمجھتی ہیں یا غلط اپنی قیمتی رائے کا اظہار نجھے کمیٹ باکس میں لازمی کیجئے گا شکریہ